آخر میں ایک ایسا ساہد اسلوب مفقر شاعر پیدا ہوا جس نے شیری عدد میں ایک نئے دور کی بنیادر پیر حسن خان جن کو آج ہم جوش ملی آبادی کے نام سے جانتے ہیں اردو شاعری کا ذکر ہو تو جوش ملی آبادی کا نام آتے ہیں جو زمین نصب سے پہلے بات آتے ہیں وہ ایک زبان کی شان و شوکت جو نسل در نسل سپاہگری اور زمینداری سے وابستہ رہا صاحب حیثیت ہونے کے باعث جوش کے والد بشیر احمد خان نے ان پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی اور کم اموری سے ہی جوش کا رجحان شاعری کی طرف ہوا محمد خان کوئی سائر عدی مان شاعر تھے جوش صاحب کی جو دادت ہے نواب محمد احمد خان وہ بھی سائر عدی مان شاعر جو پہلا دو سال کی عمر میں جو شیر وہ نکلا تھا کہ شاعری کیوں نہ راست آئی مجھے یہ میرا فدد خاندانی ہے